بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا حالے دوستو امید کرتا ہوں خیر خرید سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یورو بیزا انفو اور آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ رومینیا ایمیگریشن کی طرح سے ورک پرمٹ کے لیٹڈ کچھ چینجنگ ایمیگریشن ہے کی ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے کون کون سی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اور جو لوگ فیک ورک پرمٹس دیتے ہیں اس میں بھی کافی یہ مطلب جو فیک ورک پرمٹس بھی آنا بند ہو جائیں گے اس چیز کے لیٹے جو چیزیں ایمیگریشن نے اپ ڈیٹ کی ہیں وہ آج کی ویڈیو میں دوستو ڈسکس کریں گے میں نے لاس دوستو ایک ویڈیو بینے تھی اس میں میں نے ڈیٹیل سے کچھ چیزیں اس کے بارے میں بتائی تھی کہ آفٹر شینجن رومینیا ایمیگریشن کیا کیا کرنے جارہا ہے اس سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ویڈیو کو کمپلیٹ باش کریں جن بھائیوں کے ورک پرمٹانے والے ہیں یا آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا جن کا انٹرویو ہے یا جنہوں نے اپلائی کیا ہے سب کے لیے یہ امپورٹنٹ ویڈیو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے وہی ریکویس جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا لازمی سبکرائب کر دیں گھٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ سب بھائیوں کو بروقت ملتا رہے تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں ورک پرمٹ کی اور کیونکہ جو پہلے دوستو ورک پرمٹ آتے تھے وہ پہلے وائٹ کلر کا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کا کلر چینج کر کے لائٹ گرین کر دیا اس میں اوپر ای جی آئی کی جو سٹیمپ ہوتی تھی وہ بھی لگی ہوتی تھی لیکن اب انہوں نے اس میں مزید چینجنگ کی ہیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلو جب آپ رومینیا میں آتے ہیں تو آپ کے فنگر ہونے کے بعد آپ کو ایک ٹیکس نمبر سین این پی نمبر جاری کیا جاتا ہے جس طرح پاکستان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے نائی سی جی سے کہتے ہیں وہی دوستو اسی طرح رومینیا میں بھی جاری کیا جاتا ہے اور اسی طرح کا نمبر پہلے تو جب فنگر ہوتے تھے اس کے بعد آپ کا کارڈ بنتا تھا تو آپ کو جاری کی جاتا لیکن اب ایمیگریشن میں اس میں مزید چینجنگ کی ہیں جو کہ میں نے دوستو لاسٹ ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ چینجن کے بعد وہ ایک نمبر آلارٹ کریں گے جو آپ کو آپ کو جانچ پرطال بھی کر سکیں گے اس نمبر کے تروں ٹھیک ہے وہ نمبر جسے سین این پی نمبر آپ کہہ لیں اب ورک پرمٹ کے اوپر ہی جب آپ کا دوستو ورک پرمٹ ایشو ہوگا تب ہی آپ کو سین این پی نمبر جاری کر دیا جائے گا پہلے ہوتا تھا کہ آپ کا ٹی ایر سی کارڈ بننے کے بعد سین این پی نمبر جاری ہوتا تھا اب پہلے ہی سین این پی نمبر جاری کر دی جائے گا کافی دوستو کے ورک پرمٹ میں نے دیکھے جن کی جہاں آپ کا نیچے نیم ہوتا ہے ڈیٹا آف برث لیکی ہوتی ڈیٹا آف برث کے دوستو آگے انہوں نے ایک سین این پی نمبر دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں کوشش کروں گا سکرین کے اوپر میں دکھا بھی دوں آپ لوگوں کو یہ سین پی نمبر ہے آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی دوستو یہی نمبر ہوتا تھا جو رومینیا کا ٹی آر سی کارڈ ہے اس کے اوپر لیکن وہ جب آپ کا فنگر پرنٹ ہوتے فنگر ہوتے فنگر کی اپوائنمنٹ لیتے اس کے بعد فنگر ہوتے دن اس کے بعد آپ کا کارڈ ایشو ہوتا پھر وہ آپ کو نمبر الارٹ ہوتا تھا لیکن اب انہوں نے اس چیز میں اپڈیٹ کیا ہے اپڈیٹ یہی کیا ہے کہ اب جب آپ کا ورک پرمیٹ ایشو ہوگا تب ہی آپ کو وہ نمبر الارٹ کر دیا جائے گا اور آنے کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے وہ اپوائنمنٹ لینے کے بعد اپنا مطلب انہوں نے ایک قسم کا اپڈیٹ یہی کیا ہے کہ کام کو زیادہ فاسٹ ہو جائے وہ نمبر بعد میں الارٹ پہلے الارٹ کر دیا ہے اور اس اپوائنمنٹ ہوگی اپوائنمنٹ کے بعد فنگر ہوں گے تو آپ کو کارڈ بھی مل جائے گا لیکن یہ جو ورک پرمیٹ ہے ورک پرمیٹ کے اوپر نمبر دوستو الارٹ کرنے کا یہی بھی فائدہ ایک ہوگا کہ ان کو پتہ ہوگا کہ کون کون بندہ ورک پرمیٹ پہ آیا ہوا ہے اور پھر اس نے ٹی آر سی کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کیا اور وہ آگے سکیپ ہو گیا ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انہوں نے جس اس نمبر کے دوستو جانچ پر تال کرتے ہیں چونکہ ان کے پاس ایک سیٹ اپ ہے ایک اپلیکیشنز ہیں اس کے اندر وہ نمبر ڈالیں گے اور آپ کا سارا ڈیٹا آ جائے گا اور وہ شنجین سسٹم کے ساتھ میچ شدہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چیز بڑی قابلے گور ہے کہ جن لوگوں کا سین پی نمبر ایشو ہو گیا ہے اور پھر وہ رمینی آتے ہیں اور وہاں سے آگے باغ جاتے ہیں ٹی آر سی کارڈ کے لیے اپلائی نہیں کرتے اور کنٹری میں جا کے اپنا اسائلم اپلائی کریں گے تو پھر ان کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہیں ان کا وہ ریکارڈ شو ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ان کا جو ٹیکس کورڈ ہے جو سین پی نمبر ہے وہ آلریڈی برک پرمٹ کے اوپر جاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھی جو چیزیں مجھے تھا کہ انفارمیشن پہنچیں وہ آپ لوگ کا دوستو شیئر کر رہوں اور ایک اور چیز آپ لوگ کے ساتھی سی ویڈیو میں دوستو میں شیئر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سٹیمپ تھی جو امیگریشن کی مہر لگتی تھی پہلے وہ بلو کلر کی گول کی دائرے کی آئی جی آئی کی یا پھر وہ دوستو ریڈ کلر کی ہوتی تھی ٹھیک ہے اس میں بھی امیگریشن نے کچھ اپ ڈیٹس کی ہیں وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے ڈیجیٹل سٹیمپ کر دیا ہے سٹیمپ بھی ڈیجیٹل کر دیا ہے پلاس آپ کا سی این پی نمبر بھی الارٹ کر دیا ہے اور تھرڈ آپ کو ایمیل میں بھی وہ ورک پرمٹ سینڈ کرتے ہیں کچھ لوگوں کو جنور ورک پرمٹ بھی نہیں دے رہا ہے ان کا وکیل کہہ رہا ہے لیکن یہ امیگریشن کیا رہا ہے اس کے بھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن 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 اس میں یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے جو سٹیمپ ہے وہ بھی ڈیجیٹل کر دیا ہے سب جگہ پہ نہیں ہوا کچھ جگہ پہ سی این پی نمبر الارٹ کی اپ ڈیٹ تھی جو میں نے میرے تک انفرمیشن پہنچی میں نے ٹائم نکال کہ میں نے سوچا بھائیوں تو یہ انفرمیشن شیئر کر دوں تاکہ کسی کا اس سے فائدہ ہو جائے دوستو ملتے ہیں نیکس کس امپورنٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اچھی ہوگی اللہ حافظ